گلاب میں بہت اچھے پھول چاہئے بڑے بڑے پھول چاہئے اور دیکھیں اس طرح سے آتے رہتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں کیر مانگتا ہے گلاب اگر نہیں کریں گے تو پھر اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تو اس سمیں اس میں کیا کیر کرنی چاہیے جسے کہ آپ کی گلاب میں بہت سارے پھول آئیں اور بڑے بڑے فلاور آتے رہیں پوری سردی فلاور آتے رہیں یہ بیس ٹائم ہے گلاب کی فلاورنگ کا ابھی سے شروع ہو جاتے ہیں اکٹوبر سے نومبر سے اور بہت اچھی فروری تک خوب ساری فلاورنگ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ کیر نہیں کریں گے تو اس میں فلاورنگ بھی نہیں ہوگی تو اس میں آپ کو کیا کیر کرنی ہے جسے کہ آپ کی گلاب میں فلاورنگ ہوتی رہے اور آپ کو گلاب سیف رہے خراب بھی نہ ہو سردیوں میں تو اسی کے بارے میں آج سارا ویڈیو ہے تو ویڈیو پورا جرور دیکھے گا آپ کو کافی انفرومیشن مل جائے گی گلاب کے پلانٹ میں فلاورنگ کیوں نہیں ہو رہی یہ سمجھنے بہت جروری ہے گلاب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دیسی آتا ہے جس میں زیادہ کلر نہیں ہوتے ہیں تین کلر ہوتے ہیں سفید پنک اور ریڈ اور پھول بھی چھوٹے آتے ہیں لیکن خوسبو بہت اچھی ہوتی ہے اور کیر کا مانگتا ہے دیسی گلاب آپ چاہے جمین میں لگائیں چاہے اس کو پورٹ میں لگائیں دونوں جگہ لگا سکتے ہیں اور جو دوسرا ہوتا ہے جو کلم والا ہوتا ہے جو انگلیس گلاب ہوتا ہے اس کو کیر چاہیے ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری ویرائیٹی آتی ہے بہت سارے کلرس آتے ہیں اور بڑے بڑے فلاورس آتے ہیں لیکن کیر بھی اتنی ہی مانگتا ہے تو اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم اس میں کیر نہیں کرو گے تو آپ کے پلانٹوں فلاورنگ نہیں ہوگی اور پلانٹ بھی ہیلڈی نہیں رہے گا لوگ کہتے ہیں نا جیسے نرسری سے ہم پلانٹ لاتے ہیں اس طرح میں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہوتی بڑے بڑے گلاب ہوتے ہیں اور گھر لاتے ہیں اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے چھوٹ چھوٹے فول ہو جاتے ہیں تو کن کارن سے چھوٹ چھوٹے فول ہو رہے ہیں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے یا پھر فلاورنگ ہوتی ہی نہیں ہے یا پھر آپ کے پلانٹ ہیلڈی نہیں ہو رہا سارے کرن بتاؤں گے آج آپ کو اور کن کن باتوں کو آپ کو گلاب میں دھیان رکھنا اسے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی پوری سردی ہوتی ہے ویسے گلاب میں ہمیسے ہی فلاورنگ ہوتی رہتے ہیں لیکن یہ ٹائم ہوتا ہے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی رہتے ہیں تو سب سے پہلے کام آپ کو یہ کرنا ہے دیکھئے جو گھاس وغیرہ اگھ جاتی ہے اور کتنی دیکھیں اس کی روٹس دیکھیں کتنی ہیلڈی ہے جب ہم خات ڈالتے ہیں اورگینک خات ڈالتے ہیں تو یہ سب چیزیں بہت جلدی اگھ جاتی ہیں گھاس ہے جو خرپتوار ہے کیونکہ ہم میں گوبر کی خات زیادہ تر یوز کرتی ہوں اس سے پھر کچھ دنوں میں ہی گھاس وغیرہ اگھ جاتی تو اگر آپ اس کو نہیں نکال ہوگے تو آپ کے پلانٹ کی ساری طاقت یہ خرپتوار لے جاتا تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نکالتے رہنا ہے اس چیز کا جرور دھیان رکھئے گا اور نیکسٹ کیا کرنا آپ کو دیکھئے گا اس کی گھڑائی کریں گلاب کو گھڑائی بہت پسند ہوتی ہے تو ہر پندرہ دن میں گھڑائی کیا کریں آپ کا پلانٹ ہمیشہ ہیلڈی رہے گا اور فلاورنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن ریچارج ہو جاتی ہے اور پھر اس کے مٹی میں جو اگر ویکٹیریہ ہو رہے ہیں فنگس ٹائپ کا کچھ ہو رہا ہے تو ہوا لگتی ہے دھوپ لگتی ہے تو آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہتا ہے گلاب کا پلانٹ گھڑائی مانگتا ہے اور اس کو پسند نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا پودھا اگے تو ہمیشہ چھوٹی گھاس بھی اکتی ہے تو نکال دے رہے ہیں آپ پندرہ دن میں نہیں گھڑائی کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ایک مہینہ میں جرور کریے گا اور جمین میں لگا ہے آپ کا پلانٹ تو آپ ایسے تھوڑے سے مٹی ہٹا کے ایک دن تھی آپ چھوڑ سکتے جسے کہ دھوپ لگ جائے اور گلاب دیکھیں جیسے میں نے چھوڑ دی میں دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ میرے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے کا پروسیجر کروں گی تو وہ پھر آپ کو آگے بتاؤں گی میں آگے کیا کروں گی اور پھر اس کے بعد نیکس کام کیا کرنا ہے تھوڑی سی سوٹ پروننگ میں کر دیتی ہوں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی جو کینچی ہے سینیٹائز کر لیں جب کٹنگ کرتے ہیں تو کینچی شارپ ہونی چاہیے اور ساف بھی ہونی چاہیے تو میں سوٹ پروننگ کرتے رہتی ہوں کیونکہ اب میں نے لازٹ منت کیا تھا اس کے بعد اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوئی ہے اب جو فلاورنگ ہو چکی ہے تو جب اس کے بعد اگر آپ اس کی کٹنگ نہیں کرو گے ہارٹ پروننگ نہیں ابھی آپ کو کرنے ہارٹ پروننگ میں کر چکی تھی لازٹ منت اب آپ اس میں سوٹ پروننگ کر سکتے ہیں میں تو کیا کرتے ہوں جب بھی کھل جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کٹ کر دیتی ہوں جس سے کی پھر نئی برانچ آتی ہیں اس میں کلیاں بنتی ہیں دھیر ساری تب ہی فلاورنگ ہوگی کیونکہ دیکھیں پوٹ میں لگا ہوا ہے اور پوٹ میں بہت زیادہ طاقت ملتی نہیں اگر آپ کی کٹنگ نہیں کروگے گلاب کی چھوٹی چھوٹی سی پروننگ نہیں کروگے سوٹ پروننگ ہوتی اوپر کی جو برانچز ہوتی ہیں دو تین پتی چھوڑ کے کٹ کر دیتی تو وہ سوٹ پروننگ ہوتی ہے اس سے پھر نئی نئی آپ کی چھوٹی چھوٹی برانچز آتی ہیں اس میں کلیاں آتی ہیں اور فلاورنگ بھی ہوتی ہے گھنہ ہوتا ہے ہارٹ پروننگ اب نہ کریں سوٹ پروننگ کر سکتے ہیں گلاب میں سوٹ پروننگ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں میں تو ہمیشہ کرتی رہتی ہوں جیسے فلاورنگ ہو گئی اس کے بعد میں پھر کر دیتی ہوں تو اس کے بعد پھر کیا کرنا دیکھیں میں ایک گھنٹے کے لیے سے چھوڑ دیتی ہوں اور تھوڑا سا دھوپ لگ جاتی ہے اس میں ایک گھنٹے کے آس پاس اس کے بعد پھر میں آپ کے جمین میں ہیں تو ایک دن کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد میں فٹی لاجر دیتی ہوں تو کیونکہ میرے بہت گلاب لگے ہیں سارے میں ایک ساتھ ہی کرتی ہوں پھر جیسے میں نے کئی بار دکھائی میرے وال پر رہتے ہیں سارے نیچے اتارتی ہوں تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پلانٹ میں جرود لگتی ہے سارٹ پروننگ کی تو کریے گا نہیں جرود ہے تو کوئی بات نہیں کھلی گھڑائی کر دیجئے اور بس اس کے دھوپ دکھا دیجئے گا تو یہ کام کرنا میں نے دیکھا سارٹ پروننگ کرنے اسے پلانٹ ہیلدھی رہتا فلاورنگ بہت اچھی کرتا اور دیکھیں اب جب بھی آپ گھڑائی کرتے ہیں جرور دھیان دے کریں یہ جو نکلتی ہے نا شکر برانچ جو ہوتی ہیں آپ ہمی سے دیکھئے گا اس میں سیون لیف ہوتی ہیں اور کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت تیجی سے گروت ہوتی ہے اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے لیکن گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کا دوسرے جو آپ کا اپنا پلانٹ ہے جیسے فلاورنگ ہو رہی ہے اس کو دیرے دیرے ختم کر دیتے ہیں تو جادہ تار یہ جو ہوتے نا جو انگلیس گلاب ہوتے ہیں یہ پرابلم بہت ہوتی ہیں میرے سٹارٹنگ میں بہت گلاب خراب ہوئے ایسے جنگلی ہو جاتے ہیں مجھے لگتا تھا بڑا ہیلڈی ہیلڈی سا ہو رہا گرین گرین لیف ہو رہی ہیں گھنا ہو رہا ہے لیکن وہ دیرے دیرے مین پودھا جو ہوتا تھا اس کو ختم کر دیتا تھا اور اس کو نکالنا ہوتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا دیرے دیرے چیزیں کرتے کرتے ہیں سب چیزیں جانکاری ہوتے ہیں تو شکر برانچ جو جنگلی برانچ ہوتے ہیں اس کو جرور نکال دے کر اب دیکھیں میرے مٹی کتنی بھر بھری ہے بلکل مٹی ہمیسے اس کی ایسی ہونے چاہے جب بھی آپ مٹی بناتے ہو گلاب کی ویلڈرن مٹی ہونے چاہے کالی چکنی مٹی میں نہ لگائے کر ہارڈ مٹی نہیں ہونے چاہے ادھر وائی آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا فلاورنگ بھی نہیں ہوگی مٹی اس کی ویلڈرن بنے ہمیسے اس کیلئے ایک بھاگ آپ مٹی لے لیں اس میں آدھا بھاگ سینڈ ملا لیں اتنی ہی اس میں کمپوسٹ ملا لیں تھوڑا سا نیم کھلی تھوڑا سا بان میل ڈال کے فنگی سائیڈ ڈال کے لگائے کر ہمیسے تو اس کیلئے بہت اچھی مٹی ہوتی ہے چلیہ آپ خاد میں جو میں دے رہی ہوں آپ کو کون سو فٹیلاری سمیں دے سکتے ہو آپ دیکھیں یہ ہے سرسوں کی کھلی سرسوں کی کھلی بہت اچھی ہوتی گلا میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی آپ اس کو بھگو کے بھی دے سکتے ہو یا پھر ایسے پیس لیجے اس کو پاورڈر بنا لیجے تھوڑا تھوڑا سا ملا دیجئے گا اس میں اپنی جو بھی خاد ملا کے ڈال دی یا کھالیا پاورڈر بنا کے تھوڑا سا ایک چمل ڈال سکتے یا لکوڈ بنا کے ڈال سکتے ایک مٹھی بھگو دیجئے اور بھیگ جاتی ہے ایک دو مہینے بعد ہی دیتی ہوں تو میں نے یہ لیا سرسوں کی کھلی لیجئے اس کی چھوٹے چکڑے کر لیجئے گا جتنا آپ کر سکتے ہو تو میں نے لی یہ دو مٹھی کیونکہ مجھے سب ہی پودھوں میں ڈالنا ہے تو تھوڑا تھوڑا سب میں آ جائے گی تو یہ سرسوں کی کھلی ہے سردی میں ڈالائیں سرسوں کی کھلی ہے یا پھر مومفلی کی کھلی ہے سردی میں صحیح رہتے ہیں گرمی میں اس کو آوائی کیا گرمی میں کیونکہ گرم ہوتا نا تو گرمی میں نہ ڈالیں تو یہ سرسوں کی کھلی لیے ہیں میں نے اور یہ لیا ہے نیم کی کھل ہے یہ دو تین مٹھی کیونکہ آپ ایک میں ڈال لیں تو ایک چمز ڈال لیے گا مجھے زیادہ ڈالنا ہے سب ہی میں تھوڑا تھوڑا اور لیا ہے میں نے بان میل لیا ہے بان میل دو تین مٹھی اور برمین کمپوسٹ ہے میں نے ایک ہٹی زیادہ لے کے رکھی تو آپ اس کے میں گوبر کی کھاڈ ڈالیے بیسٹ ہوتا ہے گلاب کے لیے میرے پاس اس میں گوبر کی کھاڈ ختم ہو گئی ہے ادروائز میں گلاب میں گوبر کی کھاڈ ہی ڈالنا پسند کرتا ہوں اسے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی مہنگی مہنگی کھاڈ لانے کی جرورت نہیں ہوتی ہے گوبر کی کھاڈ میں سب کچھ مل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس گوبر کی کھاڈ مل جاتی تو جرور وہ ہی ڈالا کریں تو یہاں پر میں نے برمی کمپوسٹ لیا ہے جتنا مجھے جرورت ہے اور اس میں ڈال لئی ہوں بون میل بون میل دو تین مرد تھی تو آپ بون میل نہیں ہیں آپ کے پاس یا پھر آپ ڈالنا نہیں چاہتے تو کیلسیم کیلئے اس میں کیلسیم بہت اچھا ہوتا پورٹاس بہت اچھا ہوتا تو کیلسیم کے لیے آپ اس میں تھوڑا سا وہ ڈال سکتے ہو جو کھڑیا آتی ہے یا تھوڑا سا چونہ بھی ڈال سکتے ہو تو یہ میں نے بون میل لیا ہے اور یہ نیم کی کھلی لی ہے دو تین مرد تھی اور آپ ایک پورٹ میں یا دو پورٹ میں ڈالنا چاہتے ہو تو ایک ایک چمچ لیے کیونکہ مجھے زیادہ میں ایک ساتھ بناتی ہوں پھر میں تھوڑا تھوڑا سب میں ڈال دیتی ہوں تو اس حساب سے بنا رہی ہوں آپ ایک پورٹ کی حساب سے بنا رہے ہیں تو ایک ایک چمچ لیا کریں اور یہ ہے سرسوں کی کھلی کیونکہ یہ سلو ریلیجنگ ہوتے ہیں سارے فٹی لائجر تو میں ایک بار دے دیتی ہوں ایک ساتھ تو وہ دھیرے دھیرے ایبزوب کرتے رہتے ہیں بعد میں پھر آپ الگ الگ ڈالا کریں جیسے کی ایک مہینے آپ نے سرسوں کی کھلی ڈال دی ایک مہینے پھر آپ ارمی کمپوسٹ یا گوبر کی کھاڈ ڈال سکتے ہو ایک مہینے میں بعد آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہو ایک مہینے دوسرا فٹی لائجر ڈالی دوسرے مہینے دوسرا ایسے ڈالا کریں میں ابھی ایک ساتھ ایک ڈال دیتی ہوں اس کے بعد میں بیچ وچ میں ڈالتی رہتی کیونکہ میں بہت جنجلی نہیں ڈال پاتی اس لیے میں ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں تو آپ الگ الگ ڈال سکتے ہیں اور اسی میں میں نے ڈالا تھوڑا سا سی ویڈ جو ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں سی ویڈ کی یہ میں پہلے نہیں یوز کرتی تھی میں نے اس بار منگایا ہے اور اس کو ڈال کے دیکھ رہی اسے ملا رہی ہوں کیا ریجلٹ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ میں جائے تر اورگینک یہ بھی اورگینک ہی ہوتا ہے ویسے تو میں نے منگایا تھا آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا ویڈیو اس کے بعد میں نے یوز نہیں کیا یہ فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں سی ویڈ گریونیوز ہیں بلو کلر کے ہیں بلیک بھی آتے ہیں دو طرح کے آتے ہیں آئی تھے تو یہ فرس ٹائم ڈال لیں ہوں میں نے کچھ دانے ڈال لیں کیونکہ مجھے زیادہ میں ڈال لیں اگر آپ ایک پلانٹ میں ڈال لیں ہوں تو تین چار چار پانچ دانے ہی ڈال لیے گا زیادہ مٹ ڈال لیے گا تو اسی ویڈ ہے تھوڑا سا میں نے ایپسوم سالٹ ڈالا ہے اسی میں دیکھی تھوڑا زیادہ نہیں مٹھی ملایا ہے ایپسوم سالٹ ڈو چمز ڈالا ہے اور سیوڑ ڈلو میس بھی ایسے ڈالا ہے ایک سے دو چمز بس اتنا ڈالا ہے آپ اس میں جا اگر ویسی کھا دی اس کرتے ہو تو ڈی اے پی ڈال سکتے ہو ڈی اے پی سے بھی بہت اچھی فلاورنگ ہوتی برٹ میں زیادہ تر اورگینک طریقے سے ہی ساری چیزیں اپنا رکھتی ہوں تو میں انہیں سب چیزوں کو ملا لیں گے دیکھیں اس طرح سے یہاں پر دیکھیں میں ٹھیک سے سب چیز کو ملا لیا پتہ بھی نہیں چلا سب کچھ اسی میں مکس ہو گیا بڑیا سے اور پورے میں مل گیا ہے میں ٹب میں ملا کے میں رکھ لیا ہے دیکھیں بلکل بہت ہی سندہ سا اب دھیرے دھیرے اس ساری چیزیں اس میں یوز کروں گی تو فلاورنگ بھی ہوگی ہمارا پلانٹ بھی ہیلڈی رہے گا آپ کے پاس فنگی سائیڈ ہے تو وہ بھی ضرور ڈال لیجئے کہ میرے پاس نہیں تھا میں نے نہیں ڈالا تب تک دیکھیں ایک گھنٹے میں اس میں تھوڑا ہوا بھی لگ گئی میرے جو پلانٹ میں میں نے مٹھی نکال لیتی تھوڑا تھوڑا سا اور ہوا لگ گئی تھوڑا سا دھوک لگ گئی ہے تو جو اگر فنگس بغیر وہ بھی دیں گے یہ فرٹی لائجر سلو ریلیجنگ ہوتے ہیں دھیرے دھیرے اب جب ہوتے رہتے ہیں تو میں جیسے پندہ پندہ دن بیس بیس دن میں نہیں دے پاتی کئی بار تو دو دو تین تین مہینے بھی نہیں دے پاتی اوکھات تو میں نے دیکھی چاروں طرف سے اس طرح سے میں نے اوکھات ڈال دی اوپر سے جو میں نے مٹھی نکال لیتی اس کو میں نے دھوپ میں ہی رکھ دیا تھا تھوڑا ساتھ اس میں بھی ہوا لگ گئی ہے اور اسی مٹھی کو جو میں نے نکال لیتی اسی مٹھی کو میں نے اوپر سے ڈال دیا دیکھیں نمی ہے کیونکہ میں نے ایک دن پہلے ہی پانے ڈالا تھا اور ابھی بھی نمی ہے تو اس طرح سے میں نے اوپر سے مٹھی ڈال دی میری مٹھی بہت اچھی ہے کیونکہ میں لازٹ منت بھی ساری مٹھی چینج کی تھی ریپورٹنگ کیا تھا اپنے گلاب کو اس طرح سے دیکھیں اوپر ساری طرف مٹھی رکھتے اور مٹھی میں بہت زیادہ نہیں بھرتی ہوں دیکھیں جو جو گلاب کا جو گرافٹنگ ہوتی ہے اس کے نیچے سے میں رکھتی ہمیشہ میں دیکھا ہے اگر پورا بھر دیتے اوپر تک بھر دیتے مٹھی کی پانی کم لگتا ایسا کچھ نہیں ہے جیدہ بھر نیچے اگر آپ اوپر تک مٹھی بھر دوگے پورٹ میں تو گلاب مر جاتا میرا گلاب تو خراب ہو جاتا ہے میرے ایک دوار مالی نے اوپر تک بھر دیا میرے سارے گلاب خراب ہو گئے کیونکہ نیچرل سی بات ہے اس موپر تک رہے گا اس میں ہوا نہیں لگتی سفو پیٹ ہو جاتے ہیں پلانٹ تو جب بھر کھا ڈالتے ہیں پانی ڈالی گا اس چیز جرور دھان رکھ گا جب بھر بھر پانی ڈال دیا دوبارہ مٹی پوری سوک جائے گ اس طرح سب ہی میں ڈال دیتی ہوں خات دیکھیں چھوٹے جتنے ٹکڑے کر سکتے اتنا کر لیجی گا ٹھیک رہتا ہے سرش کی کھلی ہوں ہم نے کٹنگ بھی جیسی تھوڑا بہت پرون بھی کیا ہے تو بھی ہمارا پلانٹ سیف ہو جاتا ہے تو جب بھی نیم آئل آپ کرتے اس کو شیخ کیا کریں مطلب اسے ہلائے جرور کریں کیونکہ نیم آئل ہے کرلی لیف کہتے ہیں جس کو جرور ڈالا کریں اس سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جب نیم آئل پانی ملا تو اس کو مکس کر رہا کریں اس طرح سے کسی چیز سے ملا لیا کریں جس پورے میں ٹھیک سے مکس ہو جاتا ہے جیسے اگر آپ کچھ وائٹ مٹی لگ گئی ہے یا وائٹ وائٹ سے لیف ہو رہی ہے تو اس طرح سے بہت ہیلڈی ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے میں سب ہی نیم آئل کا سپری کر دیتی ہوں اور بھی کچھ فنگس یا ڈائی ویک کی پرابلم نہ ہو اور کیڑے بھی لگ رہے ہوں تو یہ ہیں ادھروایز دوسرا پلانٹ جو آپ کہنا دوسری سٹیم کو بھی سکھا دے گا جہاں سے جو سوکھی ہے پلانٹ اگر ہاں سے نہیں ٹوٹ تو کٹنگ کر دیں یا ہاں سے ٹوٹ میں تو ہاں سے سوکھی برانچیں ہیں اس کو جرور کٹ کر دیا کر اس چیز کا جہاں رکھ دھون دھون کے جو بھی جہاں ملتی ہیں جرور کٹ کر دیں میں چیک کرتی رہتی ہوں اور کٹ کرتی رہتی ہوں اسے میرے پلانٹ بہت میرے پاس گلاب بہت پرانے 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 اور پورٹ میں لگے ہوئے ہیں جمین میں کھالی اکتے ہیں جمین میں بھی ہیں لیکن پورٹ میں بھی آپ بہت ایسی میرے اسی میں رہتے ہیں جمین میں تو ہیں بہت سارے ہیں جو ارث وام جو ہوتے ہیں جمین میں ہیں میرے گملوں میں بھی آپ دیکھ سکتنا موٹا اور کتنا ہیلدی ہے میں ان کو چھیڑ نہیں ہوں اسی میں رہنے دیتی ہوں اسی کے اوپر اور کھار ڈال دی اگر بہت جروری ہے کئی لوگ لاتے تو گلاب بھر میں لگا لیتے لیکن دھوپ نہیں ملتی دھوپ نہیں ملے گی تو گلاب میں فلاور رنگ بھی نہیں ہوگی گلاب کو دھوپ بہت جرور کم سکم 6 گلاب میں بہت اچھے فلاور رنگ ہوگی اور پلانٹ بھی خراب نہیں ہوگا اس سمیں بہت اچھے پلانٹ نرسری میں مل رہے ہیں آپ لگا بھی سکتے ہو آپ مل جائے گی تو اگر آپ وگنر سے ہیں تو میں کہوں گی دیسی گلاب لائیں دیسی گلاب سے سٹارٹنگ کریں تو آپ کو ایزی رہے گا لگانا تو دیسی گلاب لائیں اور اگر آپ لگانے میں ایکسپرٹ ہیں تو پھر آپ کو ایزی لائے سکتے ہو تو لائکن لگا بھی سکتے اس کرتے رہا کریں پانی کا دھیان رکھیں بہت زیادہ پانی نہ دیں سوک جائے مٹی تا پانی دی جی گا ایسے نہیں کہ ڈال لیں بس گیلی تب بھی ڈال لیں تو دیکھیں میں اس میں سب کچھ ویڈیو آئی ویڈیو پسند آیا ہوگا کچھ جرور انفرمیشن ملی ہوگی تو اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو ڈالو تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو با با